موسیقی اس کے ساتھ ہی میں نے دو ٹی سپون نمک دو ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور دو ٹی بل سپون ملک پاورڈر کے شامل کیے ہیں اب ان تمام ڈرائی انگریڈنٹس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے دو ٹی بل سپون آئل شامل کیا ہے اور آئل شامل کرنے کے بعد اسے سپیچولا کی مدد سے میں نے مکس کرنا ہے اب اس کو گھونڈنے کے لئے ڈیڑھ کا پانی استعمال کرنا ہے لیکن پانی تھوڑے تھوڑے وقتے کے ساتھ ڈالنا ہے اگر آپ ایک دم پانی ڈالیں گی تو ہو سکتا ہے پانی زیادہ ہو جائے یا میزہ نرم ہو جائے اس لئے آپ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں پہلے اس کو چمچ کی مدد سے مکس کر لیں پانی کو اور بعد میں اسے ہاتھ کے ساتھ گھونڈ لیں اب یہ دیکھئے چمچ سے میں نے مکس کر لیا ہے اب میں ہاتھ سے گھونڈنے لگوں اسے ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتی جاؤں گی اس کو بلکل آپ نے ایسے ہی گھونڈنا ہے جیسے کہ آپ آم روٹی بنانے کے لئے آٹا گھونڈتے ہیں اب یہ دیکھئے ہمارا آٹا بہت اچھے سے گھونڈ چکا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا کھینچا بھی ہے تاکہ اس میں لچک پیدا ہو جائے اب یہ دیکھئے میں نے اسے گھونڈ کے رکھ لیا ہے اب میں اس کے ساتھ ہی پیڑے بنا دوں گی اس چار کپ میتے اور آٹے کے ساتھ تقریباً ہمارے دس ٹوٹیاز تیار ہو جائیں گے اس سام میں نے میدے کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے اب یہ ایک آدھے حصے کو میں نے رول کر کے اس کے پیڑے کاٹ لینے ہیں اب یہ اس کے پیڑے بنا لیا جس تک کہ آپ کسی بھی روٹی کے لیے پیڑے بناتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح آپ نے پیڑے بڑے نہیں بنانے بلکہ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے ہیں درمیانے سائز کے یہ دیکھئے میں نے سارے پیڑے بنا لیا ہے اب میں اس کو کچھن ٹاول کے ساتھ یا کسی رومال کے ساتھ کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ریسپ دوں گی اب آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں نے اپنے کاؤنٹر ٹاپ پہ میں درسٹ کیا ہے یہ پیڑا رکھے اس کو ہاتھوں کی مدد سے بڑھا کر لیا ہے یہ بیلن کے ساتھ میں نے اس پیڑے کو بڑھا کرنا ہے یہ دیکھئے روٹی آپ کی پتلی ہونی چاہیے یہ میں بڑے ٹوٹیا ریپس بنا رہی ہوں اگر آپ چاہے تو چھوٹا پیڑا لے کے چھوٹے بھی بنا سکتی ہیں اس سے آپ نے کسی سے دوے کے اوپر بنا لیں کسی پین میں بنا لیں لیکن اس کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ تھن نہیں ہونا چاہیے بلکہ موٹی تیہ ہونی چاہیے اس کی دیکھئے اس کا چمچ کی مدد سے اس کو سیکھ لیں اب یہ دیکھیں ہمارا بہت اچھے سے ٹوٹیا ریپس تیار ہو چکا ہے تیار کرنے کے بعد آپ اسے رومال میں رپیٹ کے رکھیں یہ سارے باقی میں نے اسی طرح تیار کر لیے ہیں اور آپ اس کو اپنی چوائس سے کوئی بھی شکل دے سکتی ہیں رول کر سکتی ہیں آپ اسے سکیر میں بنا سکتی ہیں اس کو آپ چکن کے ساتھ بنا سکتی ہیں بیف کے ساتھ تیار کر سکتی ہیں کیسڑیا اس کا بنا سکتی ہیں اب اندہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چکن ٹوٹیا ریپ کی ریسپی بھی شیئر کروں گی امید ہے آپ کو میرے کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فیملی میمبر اور دوستوں کے ساتھ نیکٹ ٹوٹیا تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی